بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو کو مقصد آپ کو اچھا دیکھ بنیالی سوالوں کے جواب دینا ہے جن میں پہنا سوال یہ ہے کہ انگلیش کیوں سیکھنا ضروری ہے اور دوسرے سوال انگلیش کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ اب آئیے درہ پہلے سوال کی جانے کہ انگلیش کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے اس پر بہت ساری ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انگلیش کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ چھ ہزار سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں بہت ساری قوموں نے اروج اور زوال حاصل کیا اور اس اروج اور زوال کے پیچھے ایک دستان رکھن ہے ہم جانتے ہیں کہ جن قوموں نے یا جن تحضیبوں نے اروج حاصل کیا اس اروج کی وجہ ان کا ان چیلنجز کو رسپان کرنا تھا جو کہ اس کنٹیمپوری سوسائیٹی میں لوگ فیس کر رہے تھے اور اسی طرح سے جب زوال آیا تو اس زوال کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ان چیلنجز کو کنٹیمپوری بورڈ کے چیلنجز کو فیس کرنے سے محروم رہے اور یہ ان کے زوال کی وجہ بنی آئیے ذرا دیکھئے کہ آج کی کنٹیمپوری بورڈ کا بگس چیلنج کیا ہے یقیناً ٹھیک کا ہے آپ نے یہ کمیونکیشن ہے کمیونکیشن آج کی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں اربوں کھرموں کا داروار کمیونکیشن کے ساتھ بڑا ہوا ہے اور میری اس بات کی تائیر آرنل ٹائم بھی جو کہ برٹش ہسٹورین ہے اس نے رائز ان فارم سیولیزیشنز لکھے بھی مہر سب کی ہے تصدیق کی جس تو اس نے کہا کہ جب قوم بہنسیت بجوئی کسی چیلنج کو ریسپانڈ کرنا سیکھ لیتی ہیں تو وہ ایکسسٹ کرتی ہیں اور اپنے اروج کو پروڑنگ کرتی ہیں اور سیبرلی جب ان کی کریئیٹیو میجورٹی یا مینورٹی ان چیلنجز کو ریسپانڈ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو وہ ناکامی کی طرف چاہتی ہے اور زوال کا شکاہ گزندی ہے میری فرنز کمیونکیشن کا ایک چھوٹا سا جس انگریزی میں مہارت بھی ہے جو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا ٹھوٹ ہے آج کی دنیا کا آپ دیکھئے کہ جو لوگ انڈیویجولی یا ایک نیشن کے اعتبار سے کمیونکیشن سکلز میں سٹرونگ ہوتی ہیں وہ لوگ کا زیادہ بڑی ترقی حاصل کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس عمر کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے اور اپنی قوم کو اٹھانا ہے تو ہمیں بھی کمیونکیشن سکلز میں بہت زیادہ ورک کرنا ہوگا جس کے لئے ضروری ہے کہ انگریزی زبان میں پیتہاشا مہارت حاصل کی جائے اور اس مہارت کو حاصل کرنے میں میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو سیکھنے کی مشک کریں گے ہم مل کے اس کو سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد سکھائیں گے لوگوں کو اور ان کی دنیا بھی روشن کریں گے اور اپنے لیے بھی کچھ سوانے دنیا اور سوانے آخرت آدھت اس لیے کہ آپ کی دنیا آخرت ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جو بھی آپ آج بھوئیں گے وہ کل کاٹیں گے یہ علم کی دنیا ہے علم پر سیکھنا ہر مرد و عورت پر فرض کر دیا گیا ہے اس لیے ہمیں اس کو سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے سو ڈیئر فرنس انگلیس سیکھنا پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں ضروری ہے اور جیسا میں نے آپ تک کہا کہ کون آپ سے بہتر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ انگلیس سیکھنا کیوں ضروری ہے آج دیکھئے ہمارا پریسنٹ اور ہمارا فیوچر انگلیس کے ساتھ چڑا ہوا ہے اور جتنا زیادہ کمیونکیشن سکل میں آپ اہلیت اور خصوصیت کرتے ہیں اتنا زیادہ ترقی کے امکانات آپ کے لیے بڑھ جاتے ہیں جتنے بھی جوب انٹرویوز ہوتی ہیں ان تمام میں انگلیس کے ضرورت پیش آتی ہے جوب کنڈک کرنے والے روپ جو ہیں وہ رفر کرتے ہیں کہ آپ سے انگلیس میں جا سوال پوچھیں اگر آپ اس کا جواب پروپولے دے پاتے ہیں جو کہ پروپولے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کا سٹرکچر ٹھیک ہو آپ کی وکیوری اپروپیٹ ہو مناسب وکیوری کا استعمال کریں آپ کانفرنٹ ہو اور آپ پروینسی بھی اس کے اندر پوٹ کریں تو آپ پروپر انگلیس بھی کمیونکیٹ کرنے کا مظاہرہ کریں گے اور کانفرنس تو جانتے ہی ہیں کہ وہ کی ہوتا ہے تو جوب انٹرویوز کے لیے انگلیس ضروری ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے جتنی بھی نیشنل ٹیسٹس ہیں آپ کے سی ایس ایس پی ایم ایس سلے کے پی پی ایس ای ایس ای اور انٹرنیشنل ٹیسٹس تک جن کا دائرہ کار جو ہے آئرز، ٹاپ فیل، ٹی ٹی ای اور اس کے علاوہ سی اے ای اور بہت ساری اس ان کے اور ٹیسٹ بھی ہیں ان تمام میں ڈولنگو آج کل بہت معروف ہے یہ تمام ٹیسٹ جو ہے وہ آپ پاس کر سکتے ہیں اگر آپ انگلیش میں پروفیشن سلکھتے ہیں سو آپ کی نیشنل سکسس کا راست اور انٹرنیشنل گلوری کا راست بھی انگلیش زبان کو سیکھنے میں ہے اور آگے پڑھئے رب دیکھتے ہیں کہ یہ جو زبان ہیں جس کو ہم انگلیش کہتے ہیں انگلیش لینگورج اس میں آپ دیکھیں اگر رینکنگ کے اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے سب سے پہلے چائنیز اور اس کے بعد پھر سپانیش اور اس کے بعد پھر انگلیش لینگورج ہے چائنیز کے ریڈیس آپ سمجھتے ہیں میجر ریڈیس اس کا چائنہ ہے صرف اور باقی بہت محدود ایڈیاس میں دنیا کے ریجنس میں سببلا جاتا ہے سیمیلر سپانیش سپین اور اس کے بعد اور بہت سارے موالی کے اس کے ریڈیس بھی محدود ہے جبکہ انگلیش زبان کے ریڈیس تو لا محدود ہے پورے دنیا میں مولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے اور اسی لئے اس کو انٹرنیشنل لینگورج کہا جاتا ہے اس لئے بھی سیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل سکسس کا راز بھی انگریزی زبان کو سیکھنے میں ہے ڈیر فرمز یہ تو پہلے سوال کا ڈباب ہے اور کہ انگلیش سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اگلا سوال انگلیش کیسے سیکھی جائے یہ بھی بہت اہم ہے اس سوال کا ڈباب بھی آپ کو دیے دیتے ہیں آپ جانتے ہیں انگلیش ہماری سب کی سیکنڈ لینگورج ہے اور سیکنڈ لینگورج کو سیکھنے کے لئے دو اپروچز موسٹ اپروپیٹ ہوتی ہیں جن میں پہلی اپروچ جی ٹی ایم ہے گرامر ٹرانسلیشن میترد جو کہ آپ جانتے ہیں گرامر ٹرانسلیشن میترد سے مراد اس میں گرامر انگولت ہے اس میں ٹرانسلیشن کی ریاست اور پریکٹس کرنا پڑے گی آپ کو اور دوسرا جو جو میتردالوجی ہے وہ ٹریک میترد کا ہے اور جس لینگورج کو سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی ٹرانسلیشن ہے جو آپ کی ٹرانسلیشن ہے اور یقینا ہم سب کی ٹرانسلیشن انگلیشن ہے میں بھی ایک طالب علم ہوں صرف آپ سے ایک سٹپ پہے دوں لہٰذا ہم سارے مل کے اکٹھے پریکٹس کریں گے اور اس کو سیکھیں گے اور ایل ٹو کو سیکھنے کے لیے ایک کو ٹرانسل میتردالوجی ہے جسے ہم جی ٹی ایم کہتے ہیں اور دوسری انٹردیشنل میتردالوجی ہے جسے ہم ڈی ایم ڈائیک میترد کہتے ہیں جس میں کارنسلیشنل پریکٹس کروائیں گے آپ کو اور پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ پریزینتیشن سٹل سکھائیں گے آپ کو یہ تمام تر بیکٹس آپ کی یا تو ہم جو ایکٹیویٹس آپ کو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں جو ویڈیوز آپ کی انگلیشنل کے حفالے سے پانچ سے تس منٹ میکس ویڈیوز کی دیوریشن ہوگی اور میں یہی کہوں گا فائی مینٹس اڈائی will keep your انگلیش لانگورج ڈگنورنس away جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پانچ سے دس منٹ آکیں انگلیشی کی جہادت کو دول کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے یہ دونوں میٹھوڈز کے ذریعے ہم آپ کو انگلیش کے لیکچرز دیں گے آپ کو دیکھیں گے اور یقین انجوئے بھی کریں گے اور سیٹھ نہیں کری اس میں بہت کچھ ہوگا تو گریجوالی سلولی ہم پرسید کریں گے اپنے ٹارگیت کی جانب جس کا مقصر ہے آپ کو between spoken and written انگلیش کی بیسز پرام کرنا آپ کی دونوں موڈیولز میں جس میں آپ کی speaking ہے اور آپ کی writing ہے یہ دونوں بہت ہی streamline کریں گے آپ کے future career کو اور آپ کو national یا international success جو بھی آپ کا target ہے اس میں کامیابی کے لیے مددگار ثابت ہوں گے یہ تو آپ کے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ کس لیے ضروری ہے اور اس کو کیسے سکھا جا سکتا ہے سب سے پہلا تو انداز یہ ہے کہ آپ اس کو جیسے انسٹیٹیوٹ کلاہور کے پلیٹ فارم سے سیکھ سکتے ہیں ہم نے چار مختلف courses انٹلیوز کرائے ہیں اس میں دو منت کا course ہے چار منت کا course ہے سچ منت کا course ہے سچ منت کا course ہے اور one year diploma ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی proficiency of English اس پر آپ کی انگلیش کی position کیا ہے اور آپ کی targets کیا ہیں آپ انگلیش کیوں سیکھتا چاہتے ہیں یہ depend کرے گا کہ کونسا course آپ ہمارے پلیٹ فارم سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یوٹیوب کے ذریعے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز افلوٹ کریں گے آپ اگر ہمارے سب کنیکٹڈ رہیں گے تو یقینا آپ انگلیش کو بہت ہی wonderful انداز سے اور enjoyable انداز سے سیکھ پائیں گے اور ان ویڈیوز کو referently آپ خود بھی دیکھیں گے اور سب کے جاریے کا طور پر ہم نے ان کو افلوٹ کرنا ہے تو آپ دوسروں کو بھی forward کریں گے تاکہ ایک کام ہے جو سیکھنے سکھانے کا ہے اس میں promotion ہونی چاہیے ترقی ہونی چاہیے اور آپ کے طرف سے goodwill gesture ہوگا ہمارے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی جن کو آپ target کریں گے سکھانے کے حوالے سے تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے زمنی سوال ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو سیکھ سکتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 99 سال کی عمر سے کم کم لوگ اس language کو سیکھ سکتے ہیں ہمیں everybody اس کا تعلق کسی بھی community سے ہو کسی بھی age group سے ہو وہ یہ سیکھ سکتا ہے بس چند ایک important چیزیں اس میں موجود ہیں کہ آپ کو basic reading اگر کرنا آتی ہے اور آپ کا interest موجود ہے language کو سیکھنے کے حوالے سے تو آپ کو اس language کو سیکھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا اور اس کو school college university students سیکھ سکتے ہیں اس کے لئے mothers at home جو چاہتی ہیں کہ وہ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں پہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ ان پر impression ہو ان کے language کا ایک گھر میں ایک محول بنے communication کا ان کے لئے بہت ضروری ہے اور کوئی job کرنے کے لئے خواہش بند ہے تو ان کے لئے پھر بھی ضروری ہے اور اس کے حرابہ جتنے بھی professionals ہیں جو بھی jobsters ہیں اور جتنے teachers ہیں especially وہ تمام بھی اس کو ضرور دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ہمیں تاریخ نے یہی بتایا ہے کہ جن لوگوں نے تاریخ سے سبق حاصل کیا اور challenges کو respond کرنا سیکھا انہوں نے کامیابی حاصل کی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ہی امپورنٹ ویڈیوز کے ساتھ وہ حاصل ہوتے رہیں گے آپ انہیں جقیناً لائک بھی کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے بیل آئیکن کو بھی آپ پرس کریں گے اور ان کو بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ کی طرف سے ایک گروپی جیسٹر انسٹیٹیوٹ کے لئے بھی اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بہت شکریہ بہت شکریہ خواہ پیس یوں see you in another uploaded video اور ہم نے اس کو consciously bilingual رکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جتنی بھی irs کی اور even language کی videos upload کی ہیں تمام انگلیش میں تھی اس کو ہم نے اردو ہنڈی اور انگلیز میں لکھنے کے پوشش کی ہے تاکہ آپ تک ہمارا پیغام آسانی سے پہنچیں اور آپ اس کو سمجھیں اور اپنے کریئر کو بہت شکریہ خواہ شکریہ خواہ شکریہ خواہ شکریہ شکریہ